بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم احمود نیادی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئے وی لاغ کے ساتھ اور کچھ نئی خبروں کے ساتھ آج آپ کو ایک ایسی حقائط سنوں گا جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور آپ نے کومنٹس میں لکھنا ہے کہ یہ حقائط سن کر آپ کے ذہن میں کون سی بستی آتی ہے اس کے بعد الحمدللہ کہیں سے کوئی پیسے نہیں مل رہے چین سعودیہ یو اے ای اور وزیر خزانہ نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں میں تو کب کا دعا کر رہا تھا آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو ایک روپیہ جو ہے وہ کہیں سے کوئی ملک نہ دے اس کے علاوہ نواز شریف کی جو کلچ پلیٹے ہیں یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے کیونکہ موسم اس قسم کا ہے لیکن نواز شریف کی جو کلچ پلیٹے ہیں وہاں پہ ہلکا ہلکا سرور نہیں بلکہ ہلکا ہلکا دھوہ مارنا انہوں نے شروع کر دیا ہے اس کے بعد کاری کے سر کی قیمت یہ چکوال کے کوئی مولانا صاحب ہیں انہوں نے لگائی ہے اور اس کے علاوہ فوج کو غیر سیاسی ہونا چاہیے آج عمران خان نے جیل میں صحافیوں سے ملاقات کی ان پر تابر توڑ سوالات ہوئے کیا آپ نے جی ایچ کے اوکا اطراف کیا آپ نے فلان کیا آپ نے فلان کیا تو عمران خان کا صرف ایک جواب تھا کہ یہ پتہ کیا جائے کہ اسلامباد ہائے کورٹ سے جب مجھے رینجرز نے گرفتار کیا تو رینجرز کو آرڈر کہاں سے ملے تھے رینجرز کو کس نے آرڈرز دیئے تھے اور یہ سارا جو کچھ آپ کہہ رہے نا اس کا وان لائنر جواب یہ ہے کہ جو فوج ہے اس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے چلے نیوٹر کا لفظ استعمال نہیں کرتے تو غیر سیاسی جو کہ ان کا کام بھی نہیں ہے آپ یاد کریں نا میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں دیفنس کالج کوئٹا میں قید آدم محمد علی جنار نے کہا تھا کہ جو سیولینز ہوں گے وہ پالیسیاں بنائیں گے اور پاک افواج ان پر عمل کرے گی اور ان پر عمل کروائے گی پوری محضب دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ پاک افواج کی عزت پاک افواج کا مرتبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ ملک دفاع کے لیے لڑتے ہیں وہ ملک کے لیے جانے دیتے ہیں یہ فوج نہ پیپلز پارٹی کی ہے نہ نون لی کی ہے نہ پی ٹی آئی کی ہے بلکہ یہ فوج پاکستان کی فوج ہے اس کو پاکستان آرمی کہا جاتا ہے لہٰذا وہ کسی کو بھی اپنا بلو آئیڈ یا فیورٹ نہ رکھیں وہ صرف اپنے کام سے کام رکھیں اور جو سیاستدان ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں وہ آپس میں لڑتے ہیں وہ آپس میں بھیڑتے ہیں وہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں لہٰذا وہ اپنے آپ کو سیاستی نہ کریں بس یہ چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ فوج کی مدد سے اب جو پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے یا ایم کے او ایم میں وہ سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے اب ان کا دل یہ ہے کہ کندھا فوج کو ہو بندوق ہماری ہو اور پی ٹی آئی کو کرش کر دیا جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چولیاں کر رہے ہیں وہ لوٹیاں لگا رہے ہیں اور وہ جو ہے نا سرگوشیاں کر رہے ہیں وہ کان بھر رہے ہیں اور ہر وقت ان سے نام پوچھیں تو نو مئی ان سے جو ہے نا ان کا کام پوچھیں تو نو مئی ان سے ملک کی تباہی پوچھیں تو نو مئی وہ بار بار جو ہے وہ اس بات کو ایکسلریٹ کرتے ہیں کہ جی فوج اور پی ٹی آئی آمنے سامنے کھڑے رہے ہیں بہرحال آج عمران خان نے صحافیوں سے یہ بات کی اس کے علاوہ چکوال کے کوئی مولنہ ہیں انہوں نے قادی صاحب کی سر کی قیمت ایک کروڑ روپیہ لگائی ہے کہ کوئی قادی کا سر لے آئے گا تو میں اس کو ایک کروڑ روپیہ دوں گا وہ آج کل قادی صاحب کے پاس ایک جو ہے وہ قادیانیوں کا یا ایک قادیانی کی زمانت کا وہ کیس تھا اس میں انہوں نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا اس پہ علماء مطمئن نہیں ہیں اس کے علاوہ ٹی ایل پی کے ایک نائب امیر ہیں ان پہ بھی ایف آئی آر ہو گئی ہے کافی لمبی چوڑی اور ان کے کافی ارکان پہ بھی لہور میں ایف آئی آر ہو گئی ہے تو بارال یہ انتہائی سنسٹیو معاملہ ہے صرف آپ کو رپورٹ کرنا تھا بارال اس میں علماء کہہ رہے ہیں یعنی ابھی جب میں نے یہ جو جمعہ گزرا ہے یہ جمعہ پڑا تو وہاں بھی جو عالم صاحب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی دفعہ بھی کائی صاحب نے غلطی کی ان کو موقع دیا گیا لیکن تفصیلی فیصلے میں پھر غلطی موجود ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے برحال ان کے سر کی قیمت جو ہے وہ ایک کروڑ روپیہ ایک مولانا نے رکھی ہے اس کے علاوہ قادی نے آج بہت باریک واردات ڈالی جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف میں اپنے کئی وی لوگز میں کہہ چکا ہوں کہ اگر اس انریسٹ کو ختم کرنا ہے تو منصور علی شاہ کا نوٹفکیشن جاری کر دیا جائے تاکہ یہ شیطان یہ جو ہے وہ لانتی اور یہ جو ہے وہ ایکسٹینشن کے چکر میں جو مارا مارا پھر رہا ہے اس کا پتہ صاف ہو اور منصور علی شاہ مطمن ہو جائیں آج عرش شریف کا کیس انہوں نے بغیر بتائے وہ منصور علی شاہ کے سامنے لگا دیا اور جب عدالت کھلی تو منصور علی شاہ نے کہا کہ ہمیں تو اس کیس کا پتہ ہی نہیں تھا پہلے اس کیس کو پانچ رکنی بینچ سن رہا تھا اب اس ہمارے سامنے تین رکنی بینچ کے سامنے کس طرح لگ گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ عرش شریف کے قتل میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں تو کائی صاحب کی باریک بارداد یہ تھی بقول صدیق جان کہ وہ کیس منصور علی شاہ کے سامنے انہوں نے رکھ دیا بغیر اعلان کے تاکہ جو رمارکس ہو یا جو بھی پروسیڈنگ ہو اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں تو وہ منصور علی شاہ کو آمنے سامنے کرنا چاہتے تھے یہ ان کی بڑی باریک بارداد تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ ایول جینئس جو بندے پھر ایول سوچتے ہیں اور غلط سوچتے ہیں تو ان کی سوچ بڑا کام کرتی ہے تو بارحل عرش شریف صاحب کا مین خبر یہ ہے کہ وہ جو کیس تھا وہ بغیر سنیں وہ غیر مہینہ مدد تک ملتوی ہو گیا ہے اب یہ کیس جا کر اگر لگا تو ستمبر میں لگے گا کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ چھوٹیاں ہیں آج آپ کو ایک ایسی حقیت سنانی ہے لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا وہ تفسرہ آپ نے کرنا ہے کہ وہ حقیت دنیا کی کس بستی کے بارے میں ہے اور کس بستی میں اس قسم کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے جی اس پہ آپ نے گوھر کرنا ہے ظاہر ہے ہے تو یہ ایک حقائت ہی لیکن دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک علامتی حیثیت بھی ہے یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ کو کونسی ایسی بستی یاد آتی ہے جس پر اس حقائت کا سایہ بہت گہرہ محسوس ہوتا ہے ایک چیلہ اپنے گروہ کی قیادت میں بیداد نگری کے اندر داخل ہوا تو دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تمام قسم کی اشائے خرد و نوش کا بھو یکساں یعنی ایک ٹکے سیر تھا گروہ نے چیلے سے کہا بیٹا چلو یہاں سے بھاگ چلیں کیونکہ یہاں کے اصول ذابطے قانون و اقدار بہت ہی فضول اور مزائکہ خیز ہیں لیکن چیلہ چیلہ جو ہے وہ چوڑ ہو چکا تھا بولا ہرگز نہیں حضور اس بیداد نگری میں رہنے کا مزہ ہی اور ہے جہاں کوئے اور سرخاب سفید اور کالے قانون اور لا قانونیت میں فرق ہی کوئی نہیں جہاں چور چوکی دار اور چوکی دار چور ہو سکتا ہے وہاں رہنا کسی زبردست تجربے سے کام نہ ہوگا گروہ نے کہا تمہاری مرضی کہ میرا کام تو صرف مشورہ دینا تھا چیلے کو جو متوں بعد ٹکے سیر ہلوہ پوری ملی تو دنوں میں وزن تگنا چگنا ہو گیا اتفاقا ایک چور زیورات چرانے کے الزام میں عدالت لائے گیا تو چور نے کہا حضور کسور میرا نہیں اگر صاحب زیور ایسا زیور گھر میں نہ رکھتا تو مجھے کیا پڑی تھی میں جان جوکوں میں ڈال کر نقب لگاتا اور اسے چرانے کی جسارت کرتا چور کو بری کر کے زیور کے مالک کو دھر لیا گیا تو اس نے بھی اپنی سی دلیل پیش کی کہ اصل کام تو سنار نے دکھایا کہ ایسا اندہ زیور بنایا جسے دیکھ کر خواہ مخواہ چورانے کو جیت چاہے چنانچہ زیور کے مالک کو بھی باعزت بری کر کے سنار کو گرفتار کر لیا گیا سنار نے بھی اسی طرح کے دلائل پیش کر کے گلو خلاصی کرائی لیکن قانون کے ہاتھ بھلا کہاں رکنے والے تھے چلتے چلتے ایک ایسے شخص تک جا پہنچے کوئی دلیل نہ دے سکتا تھا اسے کوڑے مارنے کے لیے میدان میں لائے گیا تو وہ بے حد نحیف و ضعیف ہونے کے باعث پہلے کوڑے پر ہی بہوش ہو گیا انصاف کے تقاضوں کو فوری طور پر پورا کرنے کے لیے کسی صحت مند شخص کی تلاش شروع ہوئی تو وہ اتفاقا قانون نافذ کرنے والوں کی نظر چیلے پر پڑی جو ٹکے سیر حلبہ پوریاں کھا کھا کر موٹا ہو چکا تھا چیلہ گروہ کے قدموں پہ جا گرا اور معافی مانگتے ہوئے رو رو کر التجاہ کرنے لگا کہ گروہ جی مجھے معاف کر دیں اور میری جان چھڑائیں میں اتنے کوڑے برداشت نہ کر سکوں گا گروہ نے کچھ دیر سوچا اور کہا جب تجھے سزا ملنے لگے گی تو میں چیخوں گا کہ یہ سزا مجھے دے دی جائے تم شور مچانا کہ سزا تمہیں ملنی چاہیے یہاں تاکہ ہم دونوں آپس میں دست و گریبان ہو جائیں گے پھر دیکھنا غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے اگلے دن پھر میدان لگا حسب روایت کوتوال شہر اور کاری بھی موجود تھے اس سے پہلے کہ چیلے کو پہلا کوڑا پڑتا گرو میدان میں کود کر کود کر جلاد کو مجبور کرنے لگا کہ اس سے کوڑے مارے جائیں تھوڑی سی توتو میمہ کے بعد تیشدہ حکمت عملی کے مطابق گرو چیلہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تو کوتوال اور قادی نے مداخلت کرتے ہوئے سپائیوں کو حکم دیا کہ دونوں کو باندھ کر ان کے حضور پیش کیا جائے حکم کی تعمیل ہوئی دونوں کو بمشکل علیدہ کر کے رسیوں میں جگڑنے کے بعد کوتوال اور قادی کے سامنے حاضر کر دیا گیا تو دونوں نے بیعک وقت بیعک آواز ان سے پوچھا کہ پچاس کوڑوں کی سزا میں سے انچاس کوڑے باقی ہیں اتنے کوڑوں سے جامبر ہونا تقریباً ناممکن ہے لوگ اس کے تصور سے ہی پناہ مانگتے ہیں لیکن تم دونوں کوڑے کھانے پر بزد آپس میں ہی مرنے مارنے پر تلے ہو تو آخر اس کی وجہ کیا ہے گروہ چیلے نے منصوبے کے مطابق کچھ دیر تو جواب دینے میں تاخیر کی لیکن جب کوتوال اور قادی کا غیز و غضب آسمان کو چھونے لگا تو گروہ نے ہاتھ جوڑ کر کامتے ہوئے عرض کیا حضور میرے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں چند روز قبل میں نے خواب دیکھا کہ آج کے دن اس نیک ساتھ پر جسے اس میدان میں انچاس کوڑے لگیں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا میری بے وکوفی کہ میں نے اپنا خواب اپنے ساتھی کو بتا دیا جو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں سو یہ سیدھا جنت میں جانے کے لیے مجھ سے لڑ رہا ہے حالانکہ یہ میرا حق ہے کیونکہ خواب اس نے نہیں میں نے دیکھا ہے یہ وضاحت سنتے ہی کوتوال نے کادی کو کادی نے کوتوال کو دیکھا دونوں کی خواہش تھی کہ کوڑے انہیں مارے جائیں نہ کوتوال پیچھے ہٹنے کو تیار تھا نہ کادی صاحب ہتھیار پھینکنے پر راضی نتیجہ یہ کہ دونوں اپنی اپنی کرسیوں سے اتر کر میدان میں آئے اور پوری قوت سے آپس میں گتھم گتھا ہو گئے سپائی اور سارا مجمع یکسوی سے تماشا دیکھ رہا تھا جب گروہ نے چیلے سے کہا جب گروہ نے چیلے سے کہا چپکے سے نکل لے بیٹا اور کبھی بھولے سے بھی ایسی بستی میں قیام نہ کرنا اب اس پہ میں بالکل کوئی تفسرہ نہیں کروں گا نہ آپ کو نام بتاؤں گا یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے پورے سات بریازموں میں اور دو سو چار ملکوں میں یہ حقائط سن کر آپ کے ذہن میں کون سی بستی آتی ہے جی اس کے بعد آپ کو بتانا تھا نواز شریف کی کلچ پلیٹیں محمد علی درانی یہ پروید مشرف کی موچ کا بال تھے اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ محمد علی درانی بڑے لوگوں کے کافی قریب ہیں ان کے ساتھ ان کی دواصلہ میں انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف کا پاکستان میں کام ختم ہو چکا ہے اور وہ لندن جانے کے لیے بے چین ہیں لیکن اس سے اہم بات جو انہوں نے کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو جانے نہیں دیا جا رہا کیونکہ جو یہاں پہ طاقتور لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی جو فطرت ہے کہ جو ہی نواز شریف نے پاکستان کی سرزمین چھوڑی لندن پہنچا تو لندن میں اس نے حسب معمول گل کھلانے ہیں حسب معمول الزام تراشی کرنی ہیں اور حسب معمول اپنا کوئی بیانیاں بنانے کی کوشش کرنی ہیں انقلابی بننے کی کوشش کرنی ہیں کیونکہ جو کچھ جنہوں نے کیا وہ ظاہر ہے سب کے سامنے ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنہ کھا دیاں گاجران پیٹ انہوں نے پیڑ ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیا گل کھلائے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کس طرح بائیومیٹرک کروائی ائرپورٹ سے کس طرح ایک بھگوڑے کو ڈائریکٹ لاہور پہنچایا کہ وہ بھاشن دے پھر دو دن بعد کس طرح آمیر فاروق سے کلیر کرایا پھر آٹھ فروری کے دن جب آٹھ بجے میاں صاحب کا جو چیرہ تھا وہ لٹک کر گھٹنوں کو جا لگا ریزالٹ دیکھ کے اور وہ اپنے گھر کو روان ہو گئے پھر کس طرح منتیں کی گئی پھر کس طرح انہیں واپس لائیا گیا کس طرح انہیں فارم فورٹی سیون دیا گیا کس طرح ان سے وکٹری سپیچ کرائی گئی یہ سارا کچھ جاننے والے جانتے ہیں اور پھر آخری ٹائم پہ میاں ساتھ کے ساتھ کیا گیم ہوئی کہ وزیر آدم بنانے کے جو ہے بنانے کی بجائے ان کو نان چیکر بنا دیا گیا وہ تندوروں پہ جا کر روٹی چیک کرنے لگ گئے اور انہوں نے ایک خائج ظاہر کی کہ میری بیٹی کو کیونکہ یہ تجربہ گاہ ہے کیونکہ یہ ایک ورک شاپ ہے کیونکہ یہاں پہ انسان نہیں رہتے کیونکہ یہاں پہ کیڑے مکوڑے رہتے ہیں لہذا میری ایک نالائک بیٹی جسے بولنے تک کی تمید نہیں ہے اس کے حوالے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تیرہ کروڑ کا وہ حوالے کر دیا جائے بہت پہلے شاعر کہہ گئے تھے کہ وہ پنجاب سے کھیلے گی وہ ٹک ٹاکیں بنائے گی چھوٹی چھوٹی وہ اپنے فوٹو سیشن جو ہے نہ کرنا چاہتی ہے وہ پولیس کی یونی فارم پہنا چاہتی ہے وہ ڈاکٹر تو نہیں بن سکی نالائکی کی وجہ سے وہ ڈاکٹروں کا کوٹ پہنا چاہتی ہے وہ الیٹ فورس کی وردی پہنا چاہتی ہے وہ جیب میں کھڑے ہو کر چودر نصار کی طرح سلامی لینا چاہتی ہے یہ ساری فرمیشیں اور گزارشیں وہ پیش کی گئی اور وہ محترمہ بھی فرما چکی تھی کہ وہ راستہ مجھے آتا ہے اس میں پالش کرنی پڑتی ہے اس میں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں اس میں مرگا بننا پڑتا ہے اور میرا میں تو چھوٹی ہوں میرا چاچا سترہ سال سے مرگا بن رہا ہے سترہ سال سے چیری بلوسم کے ڈبے ختم کر چکا ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں سترہ سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں گتا رہوں تو ٹھیک ہے ہم بھی یہ کر لیتے ہیں دفع کرو ووٹ کو عزت دو اور وہ جو گانے بنوائے ہیں سہر علی بگا کے ان کو دفع کرو اور یہی رستہ اختیار کرو تو پھر انہوں نے مل کر وہ رستہ اختیار کر لیا بوٹ پکڑ لیے ان پہ پالشیں ماری زبانیں ماری اور پنجاب کی وزارت اللہ مل گئی اور وہ روزانہ اب تین ٹک ٹاکیں چار ٹک ٹاکیں پانچ ٹک ٹاکیں وہ بناتی ہے اس کا اصل میں بجپن سے شوق تھا ٹک ٹاکوں کا کہ میں جو ہے نا لیکن ایک شرط تھی کہ میں ٹک ٹاکیں جو ہے نا وہ بارہ بارہ لاکھ کے کیمرے سے بناؤں گی اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ خرچہ بھی سرکاری ہو یعنی یہ بھی ایک معصوم سی خواہش تھی کہ سارا خرچہ سرکاری ہو سارا پاکستانیوں کو خون نچوڑا جائے تب میں جو ہے وہ ٹک ٹاکیں بنوں گی بارہل وہ بھی بنا دیا گیا اس کے بعد بھی کام نہ چلا پوری پاکستان میں نفرت کا پورے پاکستان میں کراہت کا یہ استیارہ بن گئے لوگ ان کا نام نہیں سننا چاہتا لوگ ان کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دیتا ہے لہذا اب نواز شریف صاحب محسوس کرتے ہیں کہ ان کا جو کچھ بچہ کچھا تھا وہ بھی دو پہ لگ گیا اور جو لوگوں کی حالت ہے اور اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اپنی بھائی کی حکومت میں کہ بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں اس کے علاوہ پیٹرول کے قیمت ناقابل برداشت ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے ان کی جو منزل ہوتی ہے یا سرور پیلس جدہ ہوتا ہے یا میفیر یا ایونفیلڈ اپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو وہ وہاں پرواز بھرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ فیلحال ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہیں کیونکہ جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں جو ہم اپنے بڑوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عوام ہیں آپ جو مردیہ کرتے رہیں آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کے ساتھ پنجاب پولیس ہے آپ کے پاس ہڈ حرام بیوروکریسی ہے آپ کے ساتھ پتواری ہیں تحصیل دار ہیں عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں عوام آپ پر ہر وقت تین حرب بھیجتے ہیں اور عوام نے آپ پر تین حرف جو ہے نا وہ ریٹن بھیجے آٹھ فروری کو کہ جب قوم پر مشکل وقت آتا ہے آپ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں لہذا ہمیں ایسا لیڈر چاہیے نہیں اب میدان میں پی ٹی آئی کا مقابلہ ان سے نہیں ہو سکتا یہ ان کو بھی پتہ ہے پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے ایم کے او ایم نے ایک سیڈ نہیں لی لہٰذا ہلکا ہلکا دھوان ہلکا ہلکا جب آپ اپنی گاڑی دیکھنے جب سٹارٹ کریں تو وہ سنا ہے کہ ہلکا ہلکا دھوان وہ میہ صاحب کی کلچ پلیٹوں نے مارنا شروع کر دیا ہے کل وزیر خزانہ یہ بڑے دھوم دھڑکے سے آئے تھے ہولینڈ سے اور کہا گیا تھا کہ ایک ایس آئی ایف سی یعنی جس کے سربراہ جناب چیف آف آرمی سٹاف آسیم منیر صاحب ہیں ایک وہ ایس آئی ایف سی اور دوسرا جو ہے یہ اورنگزیب صاحب یہ یعنی اس قسم کا یہ جس طرح ویرات کولی اور بمرہ کا کمبینیشن ہے نا یہ اب جو ہے نا ایس آئی ایف سی بمرہ ہے اور اورنگزیب صاحب یہ ویرات کولی ہیں تو ان کو پہلی کابینہ کے جلاس میں ان کو کلمہ پڑھوایا گیا ان کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ان کے جو ہے نا وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پردے کے پیچھے جا کر ٹوکے سے ان کے خطریں کیے گئے پھر یہ پاکستان کے وزیر خزانہ بن گئے اور انہوں نے کہا بس ہونڈ چھاڑ دے ہو ہونڈ چھاڑ دے ہو ہونڈ اے ملوک کس سے نکاب ہو نہیں آنا اے ملوک اتنی ترقی کر سی بارحل وہ بندہ وہ سعودیہ میں مارا مارا پھرتا رہا چین میں روس میں مارا مارا پھرتا رہا یو اے ای میں مارا مارا پھرتا رہا ہر طرح اس نے منتیں کی ہاتھ جوڑے پرانے کپڑے پرانے جوتے کوئی آٹے نہ دو کلو کوئی دالا کوئی جڑا یہ سالی پنجی کروڑ بات سے کیونکہ استعمال ہمیں کرتے ہیں پچیس کروڑ کے لیے پچیس کروڑ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ بارشے ہو رہی ہیں نا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہمارے غریبوں کو جو وہاں پہ کچھوں میں رہتے ہیں یقین کریں کہ ان کا اتنا دل ہوگا کہ سیلاب آئے کیونکہ یہ سیلاب کی ویڈیوز دکھاتے ہیں یہ قوام متحدہ میں ڈونرز کانفرنسز میں ویڈیو دکھاتے ہیں کہ یہ بچے دیکھیں یہ عورتیں دیکھیں اور پھر مال رمز کلار کو پھر ہمیشہ رمز کلار کو یاد کیا کریں اٹونی جنرل امریکہ کے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ڈالرز دیں ان سے ماں لے لیں ان سے ماں لے لیں اپنی یہ ماں بھی دے دیں گے کہ اب ماں ہماری کس کام کی ہے ماں نے ہمیں جنم دینا تھا دے دیا ہی کہتی اب ہماری ماں کس کھاتے کی ہے یہ ماں لیں لیکن جارج واشنگٹن والے کاغو سٹو وہ ہمیں دیں بس یہ ہماری ٹوٹل تو بہرحال جی وہ اب انہوں نے کال پرسوں بڑی رونی صورت بنا کر کیونکہ وہ تو نئے آئے تھے ان کو نہیں پتا تھا یہ پہلے جیب کترے کیا کیا کر چکے ہیں یعنی سعودیہ کار رہا تھا وہاں سے سفر شروع ہوا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم خام تیل جو ہے وہ ادھار نہیں دیں گے دو ہو جاؤ ادھار کھا کھا کہ پہلے کھاتا کلیر کرو جس طرح وہ کریانہ والا کہتا ہے تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ان کو کوئی پیسے نہیں دے رہا کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں ہمارے نام پہ ملتے ہیں اس میں سے دبائی لیکس نکل آتی ہیں اس میں میفیر نکل آتا ہے اس میں ایون فیلڈ نکل آتا ہے اس میں بلاولہوس نکل آتا ہے اس میں سپیکر پنجاب اسمبلی کی دس کروڑ کی گاڑی نکل آتی ہے تو دعا کریں کہ یہ دردر دھکے کھائیں یہ پوری دنیا میں دھکے کھائیں اور ان کو کوئی ایک روپیہ نہ دے تاکہ یہ اسی طرح جو ہے اور جس طرح میں نے کہا آج کال سنا ہے کہ رات کو بارہ بجے کے بعد یہ دعائیں کرتے ہیں یہ جو ہے نا سجدے میں پڑے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کسی طریقے سے سلاب بھیج کال میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ کسی پڑوسی ملک میں جنگ لگ جائے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں کسی پڑوسی ملک میں جنگ لگ جائے ایران میں جنگ لگ جائے افغانستان میں لگ جائے چین میں لگ جائے چلو ہور نہیں تا رشیہ میں لگ جائے اللہ جنگ لگ جائے ہماری مشہ چل پڑے اب دعا کریں اللہ پاک اور بارش دے اتنی بارش دے کہ پاکستان میں سلاب آجائے استغفراللہ ماذا اللہ کیونکہ ان سلاب کی ویڈیو سے ان سلاب کی تصویریں ہم دنیا کو دکھائیں گے اور دنیا کے سامنے اپنی ننگی اور بھوکی قوم کو بیچیں گے ان سے ڈالر آئیں گے اور جب ڈالر آئیں گے تو حق ہو حق ہو حق ہو ہم نئی پراپٹیاں خریدیں گے اور موجیں ماریں گے خبریں اور بھی ہیں لیکن ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وی لوگ میں اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے آسانی بانڈنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ کے اور میرے مرہومین کی نہ صرف مغفرت کرے بلکہ ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ